نحمد و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاغذ باللہ من الشیط غان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جو شخص دکان کی فرخت کے سلسلے میں پریشان ہو اور مال سے دکان بری ہوئی ہو لیکن گاک نہیں آتا یا آتا ہے تو فضول باتیں کر کے وقت ضائع کر کے چلا جاتا ہے یا خریدہ ہوا مال لوٹانے آتا ہے کبھی اچھے مال میں عیب نکالتا ہے اس طرح دکاندار سارا سارا دن خالی بیٹا رہتا ہے گھر کا خرش چلانا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے یہ نقش جو آپ اپنے موبائل کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں باوضو لکھیں اور کالے کپڑے میں موم جامع کر کے گلک یعنی گلے میں ڈال دیں جہاں پیسے رکھتے ہیں پیسے رکھنے کا ڈبا ہو اس میں رکھ دیں تو انشاءاللہ بہت برکت ہوگی دوستو بہت ہی مجرم عمل ہے زبردست اور بہت ہی لا جواب عمل ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک وظیفہ بھی کرنا ہے مختصر سا جب بھی آپ دکان کھولیں تو سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھ کر داخل ہوں دکان میں اور دکان میں جب آپ داخل ہوں شٹر اٹھائیں یا اس کا دروازہ کھولیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنے کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں انشاءاللہ اس سے آپ کی دکان کی ترقی ہوگی چھوٹا سا وظیفہ ہے بلکل تین مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور اس سے پہلے کیا کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کی دکان بہت زیادہ ترقی کرے گی اور جو مال نہیں بکتا ہے وہ بہت جلد بک جائے گا اور گھاکوں کا رش لگ جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نقش کی چال جو ہے آتشی ہے اس چال کے مطابق آپ نے یہ نقش پر کرنا ہے موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی موسیقی